پاکستان میں کرس دینے والی جالی اور غیر ریجسٹرڈ ایپ سے بچانے اور سارکین کے جیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے نئی پولیسی متعارف کر آدی ہے نئی پولیسی کے مطابق ایپ ڈیولیپرز کو لون ایپ بنانے کے لیے ڈیکلیریشن کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی پی سے منظوری کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے پاکستان میں کرس دینے والی جالی اور غیر ریجسٹرڈ ایپ کے خلاف گوگل کا بھی ایکشن پرسنل لون اپلیکیشن کے لیے نئی پولیسی متعارف کر آدی کرس دینے والی غیر بینکاری فینانس کمپنی کو صرف ایک ڈیجیٹل لینڈنگ ایپ شائع کرنے کی اجازت ہوگی گوگل پولیسی کے مطابق پاکستانی صارفین کے لیے پرسنل لون ایپ بنانے والے ڈیولپرز کو ڈیکلیریشن فارم برنا لازم ہوگا ان ایپ کو ڈیجیٹل کرس دینے یا سہولت فرام کرنے کیلئے سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے منظوری کا دستاویزی ثبوت بھی فرام کرنا ہوگا جمع کردہ لائیسنس ریجسٹریشن یا ڈیکلیریشن درست نہ ہونے کی صورت میں ڈیولپرز کو اپنی ایپ فوری طور پر گوگل پلے سٹور سے ہٹانا ہوگی نئے کبانین کے تحت ڈیجیٹل لینڈنگ ایپ کو میڈیت اور صاویر کانٹیکس اور لوکیشن جیسی معلومات تک رسائی حاصل کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے اب دو ماہ میں کرد کی واپس ادارگی کے تقاضہ کرنے والی ایپ پر بھی پابندی ہوگی مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اب یہ گریک دیکھتا رہی ہے جی ٹی وی